باتو خان بے حد بیدار مغز اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا اس نے اپنے مرہوم باپ توشی یعنی جوجی خان کی سلطنت کو کمال ہوشیاری سے سنبھال رکھتا تھا بغاوتوں کے چھوٹے موٹے فتنوں کو وہ یوں فرو کر ڈالتا کہ ان کا وجود تاریخ کے صفحات کی زینت بن نہ باتا یہی وجہ تھی کہ اس کی سلطنت میں کوئی بڑی ہنگامہ آرائی نہیں تھی ہر سو امن و امان کا دور دورہ تھا پروز کی سرحدوں سے لے کر ترکستان کے زیری علاقوں تک اس کا سکہ چلتا تھا برقائی خان اس کا بھائی تھا اور وہ اپنے بھائی پر کسی ایسے الزام کی توہمت نہیں لگنے دینا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا تابناک مستقبل تاریخ پڑ جاتا برقائی خان سے پہلے ہی ایک مسلمان زادے کی محبت میں کئی نادانیاں سرزد ہو چکی تھی اب اس کے سر پر دوہری ذمہ داری تھی کہ برقائی خان کو نہ صرف مسلمان زادے کے سہر سے نکالے بلکہ اس کی توجہ امور جہابانی کی جانب کرائے وہ اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اس پر کوئی سختی نہیں کر پایا چنگیز خان کے بیٹوں میں سے توشی خان اور پوتوں میں سے برقائی خان ایک سی طبیعت کے مالک نکلے تھے توشی خان منگول ہونے کے باوجود بلا مقصد خو خرابے سے حد تل امکان پہلو تہی کرتا رہتا باتو خان اس کی جانب سے متفکر تو رہتا تھا مگر اسے راہ سے ہٹا دینے کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اسے خدشہ تھا تو صرف اتنا کہ برقائی خان کی آداد کی خبر کہیں بڑے خاکان آزم منگو خان تک نہ پہنچ جائے وہ اسی لیے امور سلطنت سے دور رکھتا تھا وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا سلطنت کی وسط اتنی پھیل گئی کہ باتو خان کو بھائی کی معاونت کی اشد ضرورت محسوس ہونے لگی اس نے فوری طور پر قنائی خان پر شبکون مارنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے خاص اور وفادار فرد کو اپنے پاس بلایا اور تنہائی میں قنائی خان کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سولانے کا حکم جاری کر دیا تمام معاملے کی جڑ تو قنائی خان ہی تھا دوسرا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ قنائی خان کی موت کے فوراں بعد برقائی خان کو کسی مہم پر روانہ کر دیا جائے گا اور اس کی عدم موجودگی میں نور الدین کو ملک بدری کا نامہ بھیج دیا جائے گا یہ مرحلہ بھی رازداری سے مکمل کیا جائے گا تاکہ برقائی خان اس بارے میں بھینک نہ پڑ سکے بیٹے سے جدائی کے غم سے تھکھار کر باپ کا واپس لوٹ کر جانا کوئی خاص بات نہیں ہوگی باتو خان کی منصوبہ بندی میں کوئی جھول نہیں تھا وہ سامت کا مو کچھل دینا چاہتا تھا مگر لاتھی کو بچانا بھی اس پر فرض تھا اس کے خیال میں اس کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں بچاتا خاضی سردار نے سر شام ہی اپنے قبیلے کے بہادر اور تربیہ تیافتہ افراد کو جمع کیا اور نئے شکار کی بابت انہیں ضروری نویت کی ہدایات دی سورج کے مکمل چھپ جانے کے بعد وہ اپنے جوانوں کی مایت میں گاؤں سے نکلا ان لوگوں کے ہاتھوں میں لکڑی کے لمبے لمبے بھالے تھے جن کے کناروں پر تیز دھار کے پتھر رسیوں سے باندھے گئے تھے ان میں سے کچھ افراد کے پاس چپٹی تلواریں بھی تھیں وہ تیزی سے اسی سمت میں نکلے جس جانب متیودین گھوڑا دڑاتا ہوا وہاں سے فرار ہوا تھا ان میں سے ایک شخص تیزی سے زمین پر جھک کر گھوڑے کے کھروں کے نشانات کو ڈھونڈ نکالتا اور اسی سمت میں بھڑنے کا اندیا دیتا ان لوگوں کی رفتار حیرت انگیز تھی وہ پیدل بھاگ رہے تھے مگر دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ زمین پر تیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں کافی فاصلے پر پہنچ کر وہ اچانک رک گئے کیا ہوا رہنما سردار نے استفامیہ نگاہوں سے رہنما سے پوچھا حیرت انگیز وہ بڑھ بڑھایا سب لوگ اس کے گردے کٹھے ہو گئے کیا دکھائی دیا ہے سردار نے بیتابی سے پوچھا سردار یہاں دیکھئے گھوڑے کے سن کتنے گھڑے پڑے ہیں یہاں اس سوار کے اچانک رکنے کا اشارہ مل رہا ہے وہ کچھ لمحوں کے لیے یہاں رکا ہے میں نے اطراف میں اچھی طرح دیکھ لیا ہے یہاں کسی دوسرے فرد یا جانور کے نشانات نہیں مل سکے ہیں یہاں اس سوار کا یک دم رکنا مانی خیست ہے حالانکہ پہلے اس کی رفتار قریباً یقصہ رہی ہے تمہارا خیال ہے کہ وہ یہاں کسی انہونی چیز کو دیکھ کر ٹھٹکا ہوگا سردار نے پوچھا کوئی افسرہ دیکھ لی ہوگی ایک نے شوشہ چھوڑا سردار نے اس کی جانب غصے کے عالم میں گھور کر دیکھا تو وہ ایک طرف نکل گیا ہو سکتا ہے اس کے گھوڑے کو کوئی ٹھوکر لگی ہو اس لیے وہ یک دم دوڑتے ہوئے رک گیا ہو سردار نے اندیشہ ظاہر کیا نہیں سردار گھوڑا از خود روکا نہیں بلکہ اسے روکا گیا ہے سوموں کے دباؤ سے صاف آیا ہے کہ اسے سوار نے خود روکا ہے اسی لمحے ایک تیز آباز نے ان کی توجہ ہٹا دی وہ شخص جو ابھی شوشہ چھوڑنے پر وہاں سے کھسک لیا تھا تھوڑے فاصلے پر موجود انہیں اپنی جانب بلا رہا تھا سردار تیزی سے اس کی جانب بڑھ گیا دوسرے افراد بھی اس کی تقلید میں اس طرف بڑھ گئے سردار وہاں پہنچا تو وہ ہاتھ کے اشارے سے زمین پر کچھ دکھانے کی کوشش کرنے لگا رات کا پہلا پہر تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا سپید چاندنی نے تمام ماحول کو منور کر رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ سردار کو زمین پر کھدا ہوا بستی کا نقشہ صاف دکھائی دیا وہ حیرت سے جھک کر اسے دیکھنے لگا وہ پہلی نظر میں پہچان چکا تھا کہ یہ نقشہ اس کی بستی کا ہے مگر اسے یہاں کیوں بنایا گیا ہے یہ سوال اس کی سمجھ سے باہر تھا متیودین بستی کا نقشہ بنا کر اپنے سوال کو حل کرنے میں تو کامیاب ہو گیا تھا مگر وہ خوشی اور سرشاری کے عالم میں اسے مٹانا بھول گیا تھا رہنما بھی وہاں تیزی سے چلا آیا وہ جھک کر زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا اور اس نے اس کھدے ہوئے نقشے میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کر دی وہ تمام لوگ پاس کھڑے الجی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے سردار ابھی تک نقشے کو یہاں بنانے کا مقصد جان نہیں پایا تھا سوار نے اس مقام پر اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری کے عالم میں روکا اور پیدل اتر کر یہاں تک آیا گھوڑے کے کھر کے نشان یہاں موجود نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے گھوڑا کچھ لمحوں کے لیے چھوڑ دیا ہوگا اور یہاں بیٹھ کر کچھ سوچتا رہا ہے زمین پر کھدی ہوئی لکیروں کا جال ہماری بستی کا ہی ہے میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں یہ اس وقت کہے جب وہ ہمارے درمیان موجود تھا رہنما یک دم چپسا ہو گیا پھر جیسے وہ اس نقشے کا راز جان گیا ہو اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی وہ جوشیلے انداز میں پولا بلکل یقیناً ایسا ہی ہے یہاں یہ گول گول نشان جو دکھائی دے رہے ہیں یہ سب ہم لوگ ہیں اس سوار نے ہماری بستی میں اپنی موجودگی اور ہم لوگوں کو یہاں کھود کر کسی صورتحال کا جائزہ لیا ہے رہنما اب سردار کی جانب دیکھنے لگا یہ سوار کچھ ضرورت سے زیادہ ہی چالاک دکھائی دیتا ہے اس کا شکار کرنے میں ہمیں خاصی ہوشیاری اور حاضر دماغی سے کام لینا ہوگا اس نے ہمیں یہ نقشہ شاید چکمہ دینے کے لیے یہاں بنایا ہے کہ ہم اس کے تاقب میں جب یہاں پہنچیں تو اس نقشے میں اولد جائیں گے اور وہ اس اسنا میں وقت کا فائدہ اٹھا کر ہماری حدود سے باہر نکل جائے گا نہیں سردار میرے خیال میں ایسا نہیں ہے یہ لکیریں اس کی گہری پریشانی کا مظہر ہیں جب انسان فکر میں مقتلا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اتنی سکت باقی نہیں رہتی کہ وہ بھرپور انداز میں کوئی کام انجام دے سکے یہاں لکیروں کی گہرائی اس کی گہری فکر کی اکاسی کر رہی ہے البتہ یہ آخری لکیر پہلی لکیروں سے کچھ مختلف ہے یوں لگتا ہے جیسے وہ جو کچھ سوچ رہا تھا یہاں بنا کر واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہو کون سی لکیر؟ سردار کو جیسے کچھ یاد آ گیا اس نے تیزی سے سوال کیا رہنما نے اسے ایک چھوٹی سی لکیر دکھائی اس نے لکیر کو کچھ دیر دیکھا اور پھر آسمان کی جانب دیکھنے لگا میں سمجھ گیا ہوں یہ سب کیا ہے سردار کے چہرے پر خواست آمیز گہری مسکراہت پھیل گئی سب لوگ تاجب سے اس پہیلی کے بارے میں جاننے کے خواہشمند دکھائی دے رہے تھے یہ اس کے سوال کا جواب ہے میں نہیں جانتا کہ اسے یہ جواب کیسے مل گیا کیسا سوال؟ وہ منگولوں کی سرزمین کی جانب جانے کا خواہشمند تھا اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اسے منگولوں کے ملک جانے کے لیے کس جانب سفر کرنا چاہیے تو میں نے اسے بتانے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اسے غلط بتایا کہ وہ علاقہ تین ماہ کی دوری پر ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ صرف تین دن کی دوری پر ہے بہرحال اس نے کسی نہ کسی کلیے کے تحت صحیح سمت تلاش کر لی ہے ہمارے پاس اب تین دن ہیں اسے تین دن سے پہلے پہلے پکڑنا ہوگا اگر وہ تاتاری سرحدوں پر پہنچ گیا تو ہم اسے پکڑنا ہی پائیں گے وہ اگر دن بھر اسی سمت میں مسلسل سفر کرے تو صبح ہونے تک نیلے پتھروں کے چشمے تک پہنچ جائے گا اگر وہ وہاں زیادہ دیر رکے بغیر آگے بڑھ گیا تو ہمیں اسے پکڑنے میں خاصی دقت کا سامنا ہوگا ہمیں نیلے پتھروں کے چشمے کے جانب مختصر راستے سے سفر کرنا شاہیے تاکہ ہم صبح کے وقت وہاں پہنچ جائیں اگر وہ آرام کرنے کی غرض سے وہاں رک گیا تو بہ آسانی ہماری گرفت میں آ جائے گا اس شکار کو اتنا آسان مت سمجھو وہ خاصا چالاک ہے اسے پکڑنے کے لیے ہمیں اپنی خاص صلاحیتوں کو بروے کار لانا ہوگا رہنما اس کے گھوڑے کی بھلا صحیح رفتار کیا ہوگی سردار نے سوال کیا سردار اس کے پاس سنبلی قسم کا گھوڑا ہے میں نے خود گاؤں میں اسے دیکھا تھا اس کی رفتار کے بارے میں آپ سے بھلا اچھی طرح اور کون جان سکتا ہے سنبلی گھوڑا ٹھیک ہے چلو مختصر راستے کی جانب تیزی سے بڑھو ہمارا ہر قیمت پر صبح کے وقت چشمے تک پہنچنا ضروری ہے ان سب نے سردار کی بات پر تائیدی انداز میں سر ہلا دیئے اور اس کی رہنمائی میں تیزی سے ایک مختلف سمت میں مڑ گئے وہ کسی ایسے مختصر راستے سے آگا تھے جس کے ذریعے وہ صبح تک مطیع الدین تک پہنچ جاتے دوسری جانب بیبرس سات زلحجہ کو بلاد فلسطین سے ہوتا ہوا سرزمین عرب میں داخل ہوا سورج قریباً ڈھل چکا تھا مدین نامی شہر سے چند میل کے فاصلے پر اس نے اپنا پڑاؤ ڈالا یہاں قریب ہی ایک دوسرا قافلہ بھی مقیم تھا بیبرس اپنی فطرت کے باعث نہ رہ سکا اور ان لوگوں میں جا پہنچا قافلے میں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ادائیگی حج کے لیے گھروں سے نکلے ہیں اور یہ لوگ کل صبح یہاں سے نکلیں گے اور نوز الحجہ کی شام تک وہ میدان عرفات میں پہنچ جائیں گے یہ آزمین حج کا آخری قافلہ تھا جو ادائیگی حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا بیبرس نے حج کی بابت سنا تو اس کے دل میں ادائیگی حج کی خواہش سر اٹھانے لگی وہ ابھی فریضہ حج نہیں ادا کر سکا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے آقا کی اس زمن میں کوئی اجازت نہیں تھی بلا اجازت حج کرنا اس کے خیال میں مناسب نہیں تھا زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بیچارگی کا احساس ہوا کہ وہ ایک مکمل آزاد انسان نہیں ہے اسے اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے وہ غلام ہے اس نے جب سے ہوچ سنبھالا تھا غلامی کے توک کو ہی اپنی گردن میں پایا باپ کے زندان خانے میں جانے کے بعد اس کی ماں پر مسیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور پھر جب منگولوں کا عذاب نازل ہوا تو وہ ماں کے مشفق گود سے نکل کر ٹھوکروں کی زد میں آ گیا ایک مقام سے دوسرے مقام تک کا یہ سفر بڑا عذیتناک تھا اس کی اپنی حیثیت کھو چکی تھی وہ دوسروں کے نام سے زندگی بسر کر رہا تھا بچپن سے مسائب برداشت کرنے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی بچپن گزر چکا تھا شباب ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ ایک بار پھر محرومی کا احساس شدت سے ستانے لگا نماز کی حد تک وہ با اختیار تھا مگر حج کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا وہ اپنی بیبسی پر سسکنے لگا آنسوں کا سیلاب اس کے چہرے پر پھیل کر چپچپاہٹ پیدا کرنے لگا وہ یوں ہی سسکتے سسکتے جانے کب نیند کی آغوش میں اتر گیا عالم خواب میں بھی اسے مکہ اور بیت اللہ کے ایمان افروز مناظر دکھائی دینے لگے وہ انہیں دیکھ کر دیوانہ سا ہو رہا تھا کہ ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا وہ مڑ کر اس کے جانب متوجہ ہوا ایک لمحے کے لیے وہ حیرت سے گرتے گرتے بچا اس کے اقب میں اس کا آقا نجم الدین ایوب چہرے پر تبسم سجائے کھڑا تھا آقا آپ ہاں میرے بیٹے کیا ہوا تمہارا چہرہ کیوں اترا پڑا ہے اور آنکھیں سرخ اور متورم ہو رہی ہیں کیوں رو رہے ہو آقا آج مجھے اپنی بیبسی کا احساس ہو رہا ہے میں فریضہ حج ادا کرنا چاہتا ہوں مگر میرے پاس آپ کی اجازت نہیں ہے فرائض اسلامی کے لیے میرے بیٹے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تم جاؤ اور اس فرض کو ادا کرو میں خوش ہوں کہ مجھے ایسا با ایمان غلام ملا ہے آقا کیا واقعی میں ادائیہ حج کے لیے جا سکتا ہوں مگر آپ نے جو ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈالی ہے اس میں کتاہی اور دیر نہ ہو جائے تم اس کی پروانہ کرو جو کام جب ہونا ہے تب ہی ہوگا اس میں کوئی مسئلہت ہے کہ حج کا مبارک دن ہمارے مقصد کے بیچ آیا تم اسے ساتھ سمجھو اور جاؤ اپنا مقصد پورا کرو مگر بیبرس نے مزید کچھ کہنا چاہا کہ نجم الدین ایوب کا چہرہ اچانک اس کی نگاہوں سے اوجل ہو گیا اس کے پورے جسم پر راشہ ستاری تھا وہ ہڑ بڑا کر بستر پر اٹھ بیٹھا اس لمحے قریب موجود ہادیوں کے قافلے میں سے ازان فجر سنائی تھی بیبرس پریشان و حیران پیٹھا تھا یہ سب کیا تھا وہ اسے کوئی نام نہیں دے پایا اس نے عالم خواب میں آقا سے اجازت پا لی تھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ خودی کے عالم میں بڑھ بڑھ آیا یہ گزشتہ رات کا خیال تھا جو میرے سامنے خواب بن کر آیا ہے آقا تک بھلا میری خواہش کیسے پہنچ سکتی ہے میں شاید ضرورت سے زیادہ ہی اس بارے میں سوچتا رہا ہوں اس کے چہرے پر فیکی سی ہسی پھیل گئی وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا وہ قافلے والوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا تھا کچھ ہی لمحوں میں وہ قافلے کے لوگوں کے ہمراہ نماز کے لیے کھڑا تھا نماز سے فارغ ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو دانہ ڈالا اور پانی وغیرہ بھلایا وہ چند لمحوں بعد وہاں سے اپنی منزل کی جانب روانہ ہونا چاہتا تھا خواب اس کے ذہن سے اتر چکا تھا وہ اسے محض اپنا وہم سمجھ کر رد کر چکا تھا فریضہ حج کے لیے ابھی کافی عمر باقی تھی قافلے میں سے ایک شخص اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا بیبرس نے اچھٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے کام میں مشہور رہا وہ اجنبی قریب آ کر ٹھہر گیا میرا خیال ہے کہ تم نے حج کے لیے جانے کا ارادہ بدل دیا ہے اس کی آواز سنائی تھی بیبرس نے غور سے سر اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اس کا سپاٹ چہرہ دکھائی دیا آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں آدائیگی حج کے لیے جا رہا ہوں میں تو اپنے آقا کے ایک ضروری نویت کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوں میری منزل بغداد ہے رات تو تم بے حد دیوانے ہوئے جا رہے تھے مختصر سے جملے نے بیبرس کو چونکا دیا کہ کیا مطلب؟ برخوردار وہ اجنبی دھیمہ سا مسکر آیا جب نیک نیتی سے کسی کام کا ارادہ کیا جائے تو اس کی راہ خود بخود نکل آتی ہے جب تک نیک نیتی تمہارے من میں شامل تھی تمہارا جہرہ، تمہارا چہرہ جگمگا رہا تھا اب قدر ماند پڑھنے لگا ہے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا کیا تم رات کو حج پر روانہ ہونے کے لیے بیتاب نہیں تھے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میری حالت ایسی تھی؟ بیبرس نے سوال کیا اس کے سوال میں ہی اس کے اقرار کا جواب موجود تھا جس پر وہ اب محض پہلو بدل کر رہ گیا جب تم رات کو حج پر جانا چاہتے تھے تو صبح شیطان کے غلبے میں کیوں آگئے؟ شیطان کا غلبہ مت کہیں میں ایک غلام ہوں اور جب تک مجھے میرے آقا کی اجازت حاصل نہ ہو جائے میں بھلا کیسے حج کے لیے روانہ ہو جاؤں؟ بیبرس نے بات کھول دی اجازت تو تمہیں مل چکی ہے کیسی اجازت؟ بیبرس ایک بار پھر چونکس آ گیا وہ اب اس اجنبی کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا صبح سہر کے وقت تمہارے آقا نے تمہیں خواب میں اجازت نہیں دی؟ بیبرس اس کی بات سن کر لمحے بھر کے لیے سناٹے میں آ گیا مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا آپ میرے خواب کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ حالانکہ میں نے ابھی تک اسے کسی پر ظاہر نہیں کیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں برخوردار جنہیں جاننا ضروری ہوتا ہے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ اجازت اصلی تھی کسی واہمے یا وسوسے کی بدولت نہیں تھی تو کیا تم یقین کر لوگے؟ اندھا یقین کر لینا علامتِ کفر ہوتا ہے تم خدا پر کیوں یقین کرتے ہو؟ آپ کی باتیں اب ناخشگوار ہونے والی ہیں بیبرس کا لہجہ بگڑ سا گیا میری بات کو غلط رنگ مت دو کچھ باتیں اسی جانب سے ہوتی ہیں تمہیں تمنائے حج نے بے قرار کیا تو اسی اللہ نے تمہاری مشکل آسان کر دی اب تم اس اللہ پر یقین رکھو اور جو اجازت تمہیں نصیب ہوئی ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ میں فیصلہ کرنے میں دشواری محسوس کر رہا ہوں بیبرس صاف گوئی سے پولا اللہ کا نام لو اور اس کی راہ میں نکل پڑو مگر آپ کون ہیں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کچھ بھی نہیں بیبرس نے کچھ اور کہنا چاہا تھا مگر وہ اجنبی قافلے کی جانب لوٹ گیا وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا بیبرس نے اجنبی کی آمد اور اپنے خواب کو سچ تسلیم کیا اور سامان وغیرہ سمیٹ کر قافلے کی جانب بڑھ گیا نجم الدین ایوب کے کچھ تحائف ساتھ لے کر بغداد جا رہا تھا جو اس نے امیر المؤمنین کو پیش کرنا تھے انتہائف کو ساتھ لے کر چلنا خاصا دشوار کام تھا مگر اس نے انہیں کسی دوسرے کے سپرد کرنا گوارہ نہیں کیا اور قافلے کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گیا قافلے میں اسے دور ایک بار دو اجنبی چہرے بھی دکھائی دیئے تھے اس نے اشتیاق اور تجسس سے اپنے قریبی ساتھی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو وہ ہنسنے لگا حیرت ہے تم انہیں نہیں جانتے امیر المؤمنین نے انہیں جامع مسجد میں خطیب مقرر کر رکھائے یہ مسلمانہ نے اسلام میں شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہیں بڑی نیک اور برگزیدہ ہستی ہیں اسے جواب ملا بیبرس اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پایا تھا وہ رہنا سکا تو اپنی سے ان کا نام پوشا شیخ ازدین مختصر سا جواب ملا بیبرس اسی شش و پنج میں مبتلا رہا کہ وہ اجنبی کے روپ میں اسی کے پاس کیوں آئے تھے کیا یہ اجازت ان کی بدولت ملی ہے اسی طرح کے خیالات کے حجوم میں وہ رکستانوں کو پار کرتا ہوا مکہ مکرمہ کی جانب بڑھ رہا تھا شیخ ابو الخالق نجدی سہرائے ترکستان کے برگزیدہ مشایخ میں سے ایک تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کیا تھا روشن قلبی اور بصیرت میں انہیں نمائی مقام حاصل تھا وہ ان دنوں حرات میں مقیم تھے کہ ان کے دل میں منگول شہر سرائے کی طرف روانہ ہونے کی خواہش مچ لیں وہ جدر سے گزرتے لوگ دور دور سے ان کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے ضرورت مندوں اور عقیدت مندوں کے حجوم سے فارغ ہو کر وہ کئی دن کی صعوبت اٹھانے کے بعد سرائے جا پہنچے سبکہ وقت تھا سادہ سا لباس زیبتن تھا پاؤں کے کھڑاؤں بھی گھس چکے تھے ایڑی بار بار زمین سے رگڑ کھانے سے زخمی تھی سرائے میں داخل ہونے کے بعد منگولوں کے وحشی چہروں پر جب ان کی نگاہ پڑی تو دل میں کسک سی اٹھی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر اور کئی آبادیاں ویران کر ڈالی تھی انہوں نے سرائے کے صدر دروازے بن ٹھہر کر ایک پل کے لیے سوچا کہ انہیں کس جانب چلنا چاہیے ابھی کوئی فیصلہ نہ کر پائے تھے کہ ایک چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر گیا انہوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو مخفی پردے سے ہٹتے چلے گئے سچائی اور نور کی کرن دکھائے دینے لگی انہوں نے اس شخص کو پیچھے سے آواز دی نور الدین وہ شخص حیرت کے عالم میں تیزی سے پلٹا وہ نور الدین ہی تھا جو قنائی خان کے ہمراہ کتوالی کی جانب جا رہا تھا قنائی خان بھی اس کا نام پکارے جانے پر چونک پڑا اور مڑ کر اس عمر رسیدہ شخص کی جانب دیکھنے لگا جس نے اسے آواز دی تھی قنائی خان نے حلیہ سے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی مسلمان ہے ممکن ہے کہ وہ نور الدین کا کوئی پرانا شناسہ ہو اس کے چہرے پر ناغواری سی پھیلنے لگی مسلمانوں کو وہ پسند نہیں کرتا تھا اور سرائے میں دن بدن مسلمانوں کی آمد بڑھتی جا رہی تھی اس نے اس عمر رسیدہ شخص کی جانب زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا نور الدین دھیمے قدموں سے ان کی جانب بڑھا اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا معاف کیجے میں آپ کو پہچان نہیں سکا مگر میں تمہیں پہچان چکا ہوں الحمدللہ میں صحیح وقت پر پہنچ گیا ہوں ورنہ غضب ہو جاتا لگتا ہے آپ بڑی دور سے آئے ہیں نور الدین ان کی بات سمجھ نہیں سکا تھا اس لیے بات بدل گیا ہاں میں خاصی تھکان محسوس کر رہا ہوں چلو تمہارے گھر چلتے ہیں میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں آپ کچھ تیر یہیں میرا انتظار کریں میں واپسی پر آپ کو ساتھ لیتا جاؤں گا نور الدین قونائی خان کے ٹھوکے پر تیزی سے بولا وہ کسی وقت ان کے قریب چلا آیا تھا قونائی خان وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا وہ جلد از جلد اپنی مطلب براری چاہتا تھا اس کے چہرے پر بے چینی تھی اگر نور الدین اس اجنبی کے ہمراہ گھر لاٹ جاتا تو معاملہ پھر کچھ دوسرے روز پر پڑ سکتا تھا اس لیے اس نے ٹھوکا لگا دیا تمہارا ضروری کام بیکار اور بے مقصد ہے نور الدین تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا بلکہ تمہارے ساتھی کو بھی رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا کیا مطلب ہے بڑے خوسٹ قونائی خان اپنے ذکر پر بھڑک گیا نور الدین بھی اس کے بدتمیزانہ لہجے پر جزبز ہوا شیخ عبدالخالق مجددی نے ہاتھ اٹھا کر قونائی خان غصے سے بولا وہ ذات باری سب جانتی ہے